نمسکار میں ندرپاٹی آج جو میں آپ کو ریکارڈنگ سنانے جا رہا ہوں سائد اندازہ لگانا مشکل ہوگا آپ کو بتا دوں گی کئی سالوں سے لگاتار میں کہتے جا رہا ہوں لیکن پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا اب اگر کچھ بھائی امارے ماننے کو تیار ہو گئے ہیں مقدمہ کو لے گا ہے پیسہ نہیں دے رہے ہیں تو کس طرح سے بولا جا رہا ہے مقدمہ کو باپس لیا جا رہا ہے جرہ سوچو جن لوگوں نے پیسہ دیا ہے آخر ان کا کیا ہوگا کیا ان کا پیسہ باپس دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا جرہ اس ریکارڈنگ کو سنیے حالانکہ لگاتار وائس آفکین 24 محنت کرتے ہوئے نظر آرہا اور کئی لوگ ہمارے ویڈیو سے سمجھدار بھی بن رہے ہیں تو لوگوں کو آخر تکلیف کیوں ہیں لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو بھی ہو رہا ہے بہت ہی برا ہو رہا ہے ذرا ریکارڈنگ کو سن لیچئے سن لڑیے اور جیسے ہی لگے گی اپیڈے بھی ان کا نکل جائے گا جگہ پہ اکیل صاحب کا نقصان نہ ہو تو اس کا پیسہ کا بھرپائی ہم لوگ کریں گے کہیں نہ کہیں سے اور سب کچھ ہوگا پرکریا لیکن ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ چلو ابھی صغیرہ ہے ابھی اگر دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ بات میں نے کہیں کہ آپ کے وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ابھی تو بھمد بھنا کے بیٹھے ہیں کہ وہ کانون کا سرطہ دھرتا ہوں ہاں ہی ہوں بلکل بلکل لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کانون اتنا ہے کہ لوگ پڑھ نہیں سکتے اس کو ہاں پڑھ نہیں سکتے کانون کی کتاب بہت بڑی ہے یہ چیزیں ہیں نہیں نہیں صحیح ہے آپ کا بیچار صحیح ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور جو ہے اس کے بارے میں آپ جو ہے کتنے تاریخ ہو گیا آج یہ ساتھ ہو گئی اور ایک ہفتہ جو ہے پندہ تاریخ تک ٹھیک ہے اگر پندہ تاریخ تک کوئی پیسہ دیتا ہے ٹھیک ہے نہیں دیتا تو یہ پرکریہ آپ شروع کر دیجئے نکال فینکو ہم وہ یہ ہی اٹھا لیں گے بھائیہ اس ریڈ کو ہم کوٹ سے اٹھا لیں گے اٹھانے کے بعد میں دوسری ریڈ کر دیں گے اس میں وہ اچھا رہے گا پورا مقدمہ ہی اٹھا لیں گے وہ اچھا رہے گا پورا مقدمہ اٹھا کے اس کے بعد میں جن لوگوں کا پیسہ نہیں ہے اگر دیکھتے ہیں نام نہیں نکلتا ہے تو پورا مقدمہ اٹھا لیں گے کوٹ سے اٹھانے کے بعد میں ان لوگوں کو جو ہے ان کا ڈاکومنٹ نکال کے اور ان کو باہر کر کے اس کے بعد دوسری ریٹ نہیں ریٹ اسی ریٹ پہ ریٹ تو بنی تیار ہے دائر ہی ہے ہاں جی ہاں جی اسی ریٹ پہ دوسرا کر دیں گے یہ 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 سنجاز سے بڑی آئے سب کچھ ہوگا آئیتا کوئی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے یہ سب سے بڑی آئے تو ہم چاہے اپنا مقرمہ اٹھا کے بھاگ جائیں دلی کوئی روک سکتا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں روک سکتا بھائی ہم نہیں سمتوٹ ہیں الہاب آس سے ہم دل نہیں جارے ہیں ہم الہاب آس سے ہم سمتوٹ نہیں لگناو بھاگ رہے ہیں آئی کونٹ نہیں ہے سبیرین کونٹ ہے تو ہم آجاد ہیں ہم کہیں دلی چیز نہیں جگہ سکتے ہیں کوئی روک سکتا ہے نہیں کوئی نہیں روک سکتا بس کلانا اس بات کا ہے کہ لوگ بشواز کیے تھے تو کسی کے خواب میں بشواز بھاؤ کرنے کا من نہیں کرتا ہے ہاں جی کے سب لوگ تو ایک جیسے نہیں ہے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہے جو اپنے پیسہ دے دیئے ہیں اور وہ سانت ہو کے بیٹھے کہ بھائی جو ہوگا وہ اچھے ہی ہوگا چلو ٹھیک ہے جو بھی کر رہے ہیں لوگ محنت کر رہے ہیں اچھے محنت کر رہے ہیں اور اس کا پڑھنا اچھے ملے گا اور کچھ لوگ ایسے ہیں بھائی بس بتا جانے کی منصف کیا ہے کچھ کہنا مشکل ہے اب بتائیے پردیر پال آساز بتاؤ تم پانچ ہزار روپے نام نکالنے کے لیے دے سکتے ہو لیکن جو چوکیداروں کا پیسہ لے لیے ہو وہ نہیں دینا چاہتے ہو میٹنگ کر کے پوچھ لیں آپ پیسے کیوں نہیں دے رہے ہو یہ سب سے اچھے سو جاتا ہے یہ سب کے سامنے بات آ جاتی ہے کیونکہ ہم لوگوں کو بتاؤ نہیں ہے میٹنگ کرنے سے جو ہے نا سب لوگوں کو پتہ چل جاتا اب وہ بولتے ہیں کہ میں پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں ہم کہہ رہے ہیں وہ پیسے نہیں دے رہے ہیں تو وکیل صاحب کو پیسہ دے نا وکیل صاحب کو دے دیں اس میں بات ختم ہے بھائی مکمہ وکیل صاحب تو لڑ رہے ہیں ہاں 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 ہم لوگوں کو پیسے سے کیا لینا دینا بلکل بلکل یہ بات صحیح ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پردیر پال پیسہ نہیں دے رہا ہے تو اس میں ہم اس کے سولی کہ سکتے ہیں کہ آپ پیسہ کیوں نہیں دے رہے ہو کارا اس میں یہ ہے کہ ماناتا کے ناتے سے تو ہم پیسے رکھتے ہیں لیکن ہم نے تو اس کو دیا نہیں ہے بھائی ادھکار اسی کا تو ہے جس نے ان کو پیسہ دیا ہے بلکل بلکل یہ سچا یہ ہے بھائی آپ نے دیا ہے تو آپ ہی تو اسے کہیں گے کہ بھائی آپ میرے پیسہ دو وکیل صاحب کو یا میرا نہیں ہم نے کہا ہے اس کو یا تو ہمارا پیسہ واپس دے دو یا وکیل صاحب کو دے دو کہ بھائی میں پیسہ دینے کے لئے تیار ہوں نہ وکیل صاحب لے رہے ہیں نہ سکلہ جی لے رہے ہیں نہ اور کوئی لے رہے ہیں